بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ حصہ اول ہے یہ ماضی سے حال حصہ دو ایم ہے اس میں بھی کہاں کب اور کیسے تاریخ سے مختلف یہ موضوع ہے کچھ الفاظ ہے جو جانا بہت صوفی سنت سب جانتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک تحریک تھی بھکتی آندولن صوفی سنت میڈیوڑ کے زمانے میں جس سے اس زمانے کی تاریخ کو لکھنے میں اور یا تاریخ کو جانے میں ان صوفی سنتوں کے دوہے اور ان کے لکھے ہوئے کتابوں سے ہمیں اس دانوانے کی تاریخ جانکاری ملتی ہے جیسے کبیر داس نانک رامانن بھکتی کے مشہور شاعر تھے ان کے دوہے آج بھی ہمارے کتابوں میں ہندی کی کتابوں میں اور دو کتابوں میں اس دن دوہوں کو ہم پڑھتے ہیں یاداشتیں ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی عقیدت مند بھکت کی زندگی اور ان کی باتوں کا بیان جو اسے یاد رہتی ہیں وہ اپنی دلچسپی اور موقع و مہر کے مطابق اسے پیش کرتا ہے یہ بھی کسی بھکتی اور کسی صوفی صندقی اپنی رتمن کی زندگی سے تعلق ہی کتابیں ہوتی ہیں یہ آداشتیں ہیں میں مولی ٹائپ پہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں یہ آداشت کے طور پر تو اس کے بابری جس کو بابر یہ خود نامشک خود لکھی ہوئی اٹو بھائی گرافی ہے جو نوغل مکمرا بابر میں لکھی تھی اپنے خود نامشک تو اس کے بابری یہ ترکی زمان میں تھی بعد میں فارسی میں اس کو بابر نامہ کے نام سے پبش کیا گیا بابر نامہ کے نام سے پیش کیا گیا پیارے اچھو یہ جو صوفی صندق یا بھکتی آندورت ان کے داشتیں یا ان کے دوہیں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو نئے معاشرے کی بنیار پڑھی اور سیاسی جماعتوں کا تلو ہوا ان میں ان کا بہت بڑا کنٹیوشن ہے بہت بڑا تاؤن ہے بھکتی صوفی صندق کا عمد تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ ان لوگوں نے اس بات کو سنگھاری کی کوشش کی بگر کسی ظاہری نمائش بگر کسی باہری آنٹنبر دکھاوا تصنع بگر کسی ظاہری نمائش کے محبت بھائیچارہ اور عقیدت کے ساتھ عقیدت کے ذریعے خدا کے قریب پہنچا جا سکتا ہے انہوں نے بہت سادھا اور بہت ہی اچھے انداز میں صوفی منت اور بھکتی منت کو بھکتی منت والوں نے یہ بتایا بھکتی اور صوفی صندق نے یہ بتایا ہمارے ہندوستان کے عوام کو اور لوگوں کو کہ کوئی پوجہ پارٹ آٹنگبر بہاری تکھاوا تصنعوں کے بغیر بھی ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں برشرتے کی ہم کو عوام سے سچی محبت اور سچا پیار ہو اس سے ہماری بھائیچارگی ہو ان بھکت سنتوں کے ذریعے کئی مسلمان صوفی منت تھے جس میں آپ جانتے ہوں گے جو بہت اکثر بات بیشتر آتی ہے صوفی سنت جو بہار کے بہت مشہور تھے دریا ساہ بھکت شاہروں میں تھے جن کا نام اکثر بیشتر لیا جاتا ہے مخدون بلک شیر شرکون اللہ محمد اللہ لے اور بھی بہت مشہور صوفی اکرام ہندوستان میں گزرے ہیں صوفیوں نے اس بات پر زو دیا کہ سچے دن سے اللہ کو محبت کرنا مال و دولت اور عہدوں کے قربانی دے کر غریبوں اور مجبوروں کے خدمت کرنا ہی مذہب ہے مذہب یہ نہیں کہ ہم صف اور صف جو مذہبی ہمارے ستون ہیں عراقین اور کبرا کرنا ہی نامذہب ہے بلکہ مذہب یہ ہے کہ سچے دن سے اللہ سے محبت کرنا مال و دولت اور عہدے کی قربانی دے کر غریبوں اور مجبوروں کے خدمت کرنا ہی اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ ہے نئے معاشر اور سیاسی جماعتوں کا جو طلوع ہوا تو اس میں کئی شرطے آئے راجبوت آئے شاعروں کا ایک فرقہ رہا نوابین ہوئے سیپہ سالار ہوئے ان لوگوں نے بھی کندستانی معاشرے کو تدبیر کرنے میں اہم رولہ رکھ گیا اسی زمانے میں بہت سے آدی باسی قبیلے منظر عام پر آئے جس میں چیلو خاندان کی کمرا مشہور تھے ان چیلو نے شاہ آباد، سارن، چمپارن، مزفرپور اور پلاموں زیلوں میں مستحقہ محمد قائم کی تقریباً تین سو سالوں تک اس علاقے میں یک طاقتور شاہی خاندان کی شکل میں وہ نے اپنے موجود کی دچ گلائی چینپور، شاہ آباد، زیلہ بر بار مل نام کے ایک چیلو سردار کا قبضہ تھا جس کے دو بیٹے چانگ اور منڈو سے راکے کے چانگوشری اور منڈوشری نام کے مندلوں کے عوامی کہانے سے جڑے ہیں یہ جانا ضروری ہے آگے ہم اگر دیکھیں تو تاریخی ذراعہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلی بتایا تھا مورخین میں ماضی واقعات کا مطالعہ ماضی ہم سے جانتے ہیں مورخین ماضی کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کام میں مختلف ذراعہ کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کچھ سکھے اس زمانوں کے ہیں جس کو رکھے گیا ہے مہر ہے سکھے ہیں مردوھانڈ ہیں جس کو قرآن برطن دعوتیا زمین کے اندر جو پائے جاتے تھے جس کو آرکائب میں اور کتوب خانوں میں رکھے گیا ہے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اس کو اس زمانے کی تاریخ کو آسانی سے سمجھ سکیں ایک لفظ ہے فرمان یہ بادشاہوں کے ذریعے جاری کیا گیا ایک حکمنامہ ہوتا ہے حکمنامہ یعنی حکم دیا آرڈر دینا ہوتا ہے یہ بادشاہوں کے ذریعے حکم دینے کا ایک طریقہ تھا ان کی جو ہے سسو فرمان شاہی فرمان بھی کہتے تھے اب آج دیکھیں کہ خداوش لیوری میں جتنے مخطوقیں ہیں دستارِ ذات ہیں یا پرانی پانڈونی کیا ہیں یا مونو سکرپس ہیں یا مینی کی ایچ ایس ہے مینی ایچ ایس سب جو ہے مینی ایچ ایس سب تصویریں چھوٹ چھوٹی نہیں سکتا کی کتابیں آپ نے خداوش لیوری میں دیکھیں گے جدید پٹنا میں واقع خداوش لیوری اور لیوری اہدوستہ کے ہندوستانی تاریخ پر جاننے کے لیے اہم ذرائع کا ملکز ہے اس میں عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی علوم اور سائنسیز متعلق اشی کتابیں ہیں جس سے اہدوستہ کے تاریخ اور تحضیق کے بارے میں بنیادی جانکاری ہم کو ملتی ہے تو اگر آپ کو موقع ملے میرے پیرے عزیز بچوں تو آپ خداوش لیوری آئے اور جب وہاں آئیں گے تو بہت سے مخطوطیں حاصل لکھیوی کتابیں منوسکریپٹ اور اس زمانے کے دستاویز ایسے رکھے ہوئے ہیں جس کو آپ دیکھ کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اہدوستہ میں کی تاریخ کیسی تھی اور وہاں کس کس یہ کیسے حالات تھے کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی تھی اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کیسے رہتے تھے تو ان کا رہنسن کیا تھا ان کا کلچر کیا تھا اس کی جانکاریات کو بہ آسانی ان دستاویزوں سے مل سکتی ہے اگر اب تک جب ہی جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا اس سبق سے ریلیٹڈ اس سبق سے جو مطالق چیزیں کچھ آپ کو سمجھے نہیں آرہی ہیں تو آپ سے یہ گزاری شیئر یہ قرص ہے کہ برائے کرم آپ کمنٹ باکس میں ڈالیں انشاءاللہ آپ کو مسپت جواب دیا جائے گا خوش رہیں خدا آپ کی جزا کردہ موسیقی موسیقی